پاکستان کی سیاست پر گیسے رکھی کئی دہائیوں تک جناب قاضی صحیح صاحب سر ویلکم ٹو ایک نیوز الیکشن ٹرانسپلیشن شکریہ آپ نے وقت دیا پنجاب زیر بحث تھا جب علی حیدر صاحب ڈسکس کر رہے تھے نو پی ایم کے بولٹن سے پہلے پنجاب کے آج ہمارا فوکس تھا آپ دیکھ سکتے ہیں نورڈ وی این ہے سینٹس جسٹک ایک سو اکتالیس قومی اسیمبلی کی سیٹیں سینٹرل پنجاب نورڈ پنجاب اور باقی حلقوں میں کیا پوزیشن بنتی ہے سیٹوں کی آپ کے سامنے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کا ذکر ہو رہا تھا پنجاب کے حوالے سے اور یہ بھی ذکر ہو رہا تھا باقی کونسی امپورٹنٹ پارٹیز ہو سکتی ہیں جو سیٹیں نکال سکتی ہیں تو نون لیگ نے مجموعی طور پر پنجاب میں دوہزار اٹھارہ میں چونسٹھ نشستیں حاصل کی اب اگر ان کا حدف سادہ اکثریت ہے ہمارے پینلس کا یہ ماننا تھا کہ یہ سندھ سے بلوچستان سے یا کے پی کے سے بڑا نمبر تو نہیں ملے گا لہٰذا ان کا فوکس پنجاب پر ہی ہوگا اور ہے اس میں ایسٹی میٹ سامنے آ رہے تھے چونسٹھ سے کام بڑھتا ہوا ستر تک گیا تھا پچھلے گھنٹے میں جو ہم آپ نے دکھایا تھا فیصلہ بارڈوین سے چھ سیٹیں لگی تھی اسی سو ایک سو دس اس فگر کی امپورٹنس یہ ہے کہ یہ وہ فگر ہے جو رزوان رزی صاحب اور کسی حد تک میری رائے میں ان کے انٹرنل سرویز کے اندر کچھ ایسی پروجیکشن کی جارہی ہے ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا اس پر ہم بات کریں گے سرے دست قاضی صاحب نون لیک کیسے وہ میجک نمبر یا سمپل مجارٹی حاصل کر سکتی ہے جبکہ پچھلے انتخاب میں چونسٹھ سیٹیں تھیں پورے پنجاب سے بلکل کر سکتی ہے کیسے کیونکہ انیس سو پچاسی سے کیے جا رہی ہے اچھا اسی تو اسی روک لے ہے تو اس لیے میرے خیال میں نمبر تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا اس وقت اور جو صورتحال ہے اتنا انسرٹن الیکشن میں نے آج تک نہیں دیکھا انسرٹن ہاں بالکل مین پارٹی بار ہے ہاں خواس میں ٹو تھرڈ مجارٹی ہے مسلم لیگ نون کی زمین پہ جو آپ کے سرویز آئے ہیں سرکار کے آئے ہیں ایجنسیز کے آئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں ریزلٹ کیسے بنے گا کوئی الیکشن یہاں پہ سیونٹی کے الیکشن کو چھوڑ کے غیر متنازع نہیں تھا اب یہ کیا بنتا ہے ایک بات تو یہ کہ ایک مین پارٹی جو بہت زیادہ پاپولر بتائی جاتی ہے اور ہے ابھی جو پچھلے ہم نے زمنی انتخابات دیکھے تھے وہ تو ویسی اس کے ہاتھ پیر بندے ہوئے ہیں اب ان کو یہ تنی سیٹیں کیسے ملتی ہیں آپ کی کیر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس سے جو الیکشن کیا ایجنٹس جو ہیں پولنگ ایجنٹس وہ چھپتے پھرتے ہیں تو بنا لیں کوئی نہ کوئی ریزلٹ جو آپ نے بنانا ہے تو میرے خیال میں میں ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ آج سے پہلے اس طرح کا الیکشن ہم نے کبھی نہیں دیکھا پچاسی کبھی دیکھا ہم نے جو نان پارٹی بیسنز پہ تھا اس میں بھی سیچویشن ایسی نہیں تھی پیپلز پارٹی نے خود اس میں غلطی کی تو دوہزار اٹھارہ کی الیکشن پھر کیسا تھا دوہزار اٹھارہ کی الیکشن میں بھی ریاست جو ہے وہ سپورٹ کر رہی تھی مگر یہ آلت نہیں تھی کہ جب آپ جناب باہر جا کے پریس کانفرنس کرو یہ زمانت لینی جیت ہے اس قسم کی تھا ہوتا رہا انٹرونشن ہمارے ہاں جو اسٹیبلشمنٹ کی ہے وہ رہی ہے ہمیشہ سے رہی ہے میں اس پر کوئی ویلیو ججمنٹ نہیں دے رہا کہ بری ہو یہ اچھی ہے بٹ ایسا سٹیٹمنٹ اففیکٹ بٹ ویہم نیور سین سچ ای سیچویشن سر دوہزار اٹھارہ میں زیادہ سپورٹ ملی تھی کہ ابھی جو سیچویشن ہے اس میں زیادہ سپورٹ ملی تھی اب تو انکنڈیشنل ہے اب تو میسیج آگیا ہے کیونکہ جو ہمارے مسلم نون کے ساتھی ہیں وہ اس بات کو شروع دن سے دنائے کر رہے ہیں وہ کہہ رہا ہے ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے وہ تو شروع دن سے جو مرضی کرتے رہے ہیں نہیں نہیں پی ٹی اے کے اکسر لوگوں نے شاہ جی یہ ہمیں دو میں ابھی مالک صاحب سے کہہ رہا تھا میں بڑی سادہ سی بات کر دوں یہ الیکشن بڑا اہم ایک اور حوالے سے وہ کس حوالے سے ہمیں دو میسیج دے دی گئے ہیں ہماری رولنگ اشرافیہ کی طرف سے کہ یہ جو کانسیچوشن اور ہیومن رائٹس کے تکلف تھا نا پہلے بھی تکلف ہی تھا مگر آپ انہوں نے کہا بس ایک سائٹ پہ کریں تو یہ ایک میسیج آ گیا اور یہ سانیہ ارتحال ہے آپ کی لیبرل ڈیموکریسی اور مجھے حیرت نہیں ہے تکلیف مجھے ہوگی حیرت اس لیے نہیں ہے کہ ہماری جو تنڈینسی تھی ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو آپ کا نیو لیبرل اکنامک پروجیکٹ اور اس کی اوپر جو کالے دھن پر بیٹھی ہوئی آپ کی ڈیموکریسی ہے جسے بکیے فنڈ کرتے ہیں اگر آپ کی یہ بات مان بھی لوں تو اس کے پہلے جو پولٹیکل نیریٹیوز دیئے گئے میری قوم کو جس کے بارے میں فکر مند آپ بھی ہیں میں بھی ہوں جو خان نے دیئے جو نیریٹیوز سیاسی جماعتوں نے دیئے بلخصوص خان سکھ بذکر کریں ایک طرف تو آپ نے اس کو پوائنٹ اٹھ کیا نا اس ایشو کو جو بتا رہے ہیں کہ اس سے پہلے ایسا نہیں دیکھا دوسری جانب جو سیاسی بیانی کے نام پر قوم کو منتشر متنفر یا تخصیم کیا گیا ان بیانیوں کہاں دیکھتے ہیں دیکھیں جامعی میں اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں دیکھیں اگین پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ ہم آئیسولیشن میں چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے دوہزار اٹھارہ میں جس طریقے سے معاملات ہوئے وہ ہم سب کے سامنے اب ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ وہ کم تھا یہ زیادہ تھا وہ کتنا کم تھا وہ کتنا زیادہ تھا یہ بات ہو سکتی ہے لیکن اس کے بعد سے اس اس الیکشن میں اور اس الیکشن میں ایک بنیادی فرق ہے یا اس کی the road to that election جو کہ پہلے دوہزار اٹھارہ میں نہیں ہوا تھا اور پلیز آپ سارے جو ہیں وہ اس ملک کی سیاست کو بڑے غور سے دیکھتے ہیں ایک سیمنل ایونٹ ہوا ہے اس کو آپ مانے یا نہ مانے جو وہ ہے میں نائنٹ ایٹ ایس ایس ایمنل ایونٹ پاکستان کی سیاسی تاریخ جہاں پہ سیول ملٹری ریلیشنز ایک ریالیٹی ہے وہ ہمیں اچھا لگے برا لگے والا بات ہے بٹ ایک ریالیٹی ہے اس ریالیٹی کے اندر میں نائنٹ ہونا اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی آج اگر میں نائن نہ ہوتا تو آج ہم یہاں پہ نہ کھڑے ہوتے آج پاکستان کی سیاست بان نہیں ہوتی جہاں پہ ہم کھڑیں آج ہم اپنی جو ایک شرنکنگ سپیس کا جو نوہا پڑھتے ہیں وہ ہم نہ پڑھ رہے ہوتے اگر میں نائنٹ نہ ہوتا میں نائنٹ کس نے کیا اور کیا وہ آج ایکنالج کرتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے we have to see things in perspective kindly یہ بہت بڑا